بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بینائن جو کہ سپریڈ نہیں ہوتا ہے ملگنٹ جو کہ انویڈ ہوتا ہے دوسری ٹیشوز میں اور سپریڈ ہوتی ہے میٹسٹسائز کہتے ہیں اب اس میں مین چیز اگر ہم بات کریں تو اس میں پرامری بھی ہے اور سیکنڈری بھی ہے پرامری وہی ٹیومر جو کہ بون میں ہی آرائز ہو جاتا ہے آرائز ان بون آرائز ان بون وائل سیکنڈری وہ ہے کہ جو دوسری آرگن سے ٹریول کر کے بون میں آجائے جس لائک بریسٹ سے آگر آجائے لونگ سے پروسٹیٹ انڈ سوان تو دوسرے آرگن سے ٹریول کر کے اگر بون میں آجاتا ہے تو اس کو ہم سیکنڈری کہیں گے اور اگر بون میں ہی آرائز ہو جائے تو اس کو ہم پرامری کہیں گے ٹیو بلاسٹ اور اسٹیو بلاسٹ مین ٹو ٹائپس آف بون سل اسٹیو بلاسٹ اس کی مین کام کیا ہے فارمیشن اور اس کا کام کیا ہے ریزاروشن اور بی بون کی سل ہے پریمیٹ یو سل ہے جس کو ہم کہیں گے پریمیٹ یو سل اس لائک دو سل ہوتی ہے ہمارے پاس میزنکائمل سٹیم سل اور ایک ہمارے پاس ہے نیورو ایکٹوڈرمل ان دونوں کا کام کیا ہے کہ یہ فیرس نروز اور ٹیشو کو کیا کرتا ہے ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے ٹو ڈیفرنشیئٹ فیٹ نرو ٹیشو اب ہمیں یہ پتہ ہو یہ چیز ہم کیوں پڑے آگے ہم ڈسکس کرتے کی وائیرس امپورٹنٹو سٹوڈی ڈیس ٹائپ آف سیل بون سیل اگر ہم بات کرے بون کی بون کی دونوں ہیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایفی فائیسز کا کہتے ہیں ایفی فائیسز اور یہ بھی ایفی فائیسز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے دائی فیسز ہے جس کو ہم شاٹ کہتے ہیں بائی فائیسز اور ایفی فائیسز کے درمیان جو لوگ اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں اس کے درمیان ایک گروت پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا فائیسز میٹا فائیسز کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس میں کون سی ٹیومر ہوتی ہے یہ اس فینامینا کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں ایکسپین کر رہے ہیں تو یہاں پر جس طرح ہم بچوں میں کہتے ہیں کہ بچوں میں لانگ بون ہم تین کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو ہم پرامری کارٹیل ایجینیس جان کہتے ہیں کہ ڈائی فائیسز اور ایفی فائیسز کے درمیان یہاں پر کون سی جان ہوتا ہے پرامری کارٹیل ایجینیس ہوتے ہیں اور یہ بعد میں جب ہم ایڈرنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فیوز ہو کر ایک بون بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا فائیسز یہاں پر بھی میٹا فائیسز ہے اور یہاں پر بھی میٹا فائیسز ہے اب سلڈ ڈیویجن کو نارمل کون رکھتا ہے ایک جین جس کو ہم پروٹو آنکو جین کہتے ہیں وہ اس سلڈ ڈیویجن کو کیا رکھتا ہے نارمل رکھتے ہیں جو کہ سلڈ ڈیویجن کو کیا کرتا ہے پروموڈ کرتا ہے پروموڈ سلڈ ڈیویجن اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹو آنکو جین اس طرح کی سٹرکچر ہوتے ہیں اگر اس میں میوٹیشن آ جائے اور یہ کنورٹ ہو جائے انٹو آنکو جن کیونکہ میوٹیشن ہی جین میں جب چینج آتی ہے اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں تو جب میوٹیشن آتی ہے اس پروٹو آنکو جن میں اس کو ہم پروٹو آنکو جن کہتے ہیں اور جب چینج ہوتا ہے انٹو آنکو جن تو اس سیل کی ڈیویجن کو کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے ٹیومر سپریسر سیل بھی ہوتے ہیں ٹیومر سپریسر جین جو کہ اس کے کمپنسیشن کے لیے اپپٹوسیس کرتے ہیں کہ ایکسٹرا سیل کو کیا کریں ختم کریں اور پراسس کو مینٹین نہ کریں لیکن جب اس میں میوٹیشن آ جاتی ہے اور چینجز ہو جاتی ہے ان دونوں میں تو یہ ابنارمن سیل ڈیویجن کی طرف لیٹ کرتا ہے اور ابنارمن سیل ڈیویجن جب ہو جاتی ہے تو یہ کس طرف لیٹ کرتے ہیں بونڈ ٹیومر کی طرف لیٹ کرتے ہیں اب ہم دو مین کامن ٹیومر کی بات کرتے ہیں ایک بینین کی اور ایک مریکڈین کی تو موسٹ کامن بینین ٹیومر ہمارے پاس ہے آسٹیو کانڈروما یہ ہمارے پاس موسٹ کامن بینائن ہے اور موسٹ کامن ملگنین ہمارے ملگنین کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو سارکوما پون کی جس میں یہاں پر بھی میٹا فیسز ہوتے ہیں گروت پلیٹ ہوتے ہیں اب ہم ایک بینائن موسٹ کامن بینائن ٹیومر کی بات کرتے ہیں آسٹیو کانٹروما موسٹ کامن بینائن ٹیومر موسٹ کامن بینائن ٹیومر ایٹس ایکچولی اکر ایج آف ٹونٹی فائف اور اس سے کم ایج میں ہوتی ہے کیونکہ گروت پلیٹ میں ہوتی ہے اور گروت پلیٹ پیڈٹ میں بیرفیوز ہو کر ایک بومن بناتے ہیں سو یہاں پر یہ کونسی جین کی موٹیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایکزوستوسین ون آور ایکزوستوسین ٹو ون آور ٹو کی موٹیشن ہوتی ہے موٹیشن آف جین ایکٹوسین ون آور ٹو اور یہ کیا کرتا ہے دو پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے پروٹین ون آور ٹو پروٹین ون آور ٹو کا کام کیا ہے ہیفرین سلپیٹ کو کیا کرتا ہے ریلیس کرتے ہیں ہیفرین سلپیٹ اور ہیفرین سلپیٹ اس گروت پلیٹ کی پروسس کو کیا رکھتا ہے مینٹین رکھتے ہیں جب ان جین میں موٹیشن آ جاتی ہے تو اس پروٹین میں کوئی سری ریلیس نہیں کرے گا ہیفرین سلپیٹ ریلیس نہیں کرے گا یہ گروت پروسس مینٹین نہیں رہے گی اور ابنارمل سیل ڈیوی جن وہاں پر ہوگی گروت پلیٹ پروسس ایبنارمل سے کیا ہو جائے گی اور یہ ٹیومر ہمارے پاس کہا پر ہوتی ہے میٹا فیسز میں گروت پلیٹ کی جگہ پر اور ایس کام لیا کر ایج 25 سے کم اور ایس کام لیا کری ہے